بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لئے ایک مزدار سی ریسپی جو کہ ہے کھڑے مسالے کے کیمے کی ریسپی تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ میں نے ایک پین لیا تھا اس میں میں نے تقریباً ایک کپ تیل ڈال دیا تھا تیل گرم کرنے کے بعد اس میں میں اب یہ کھڑے مسالے شامل کر رہی ہوں اچھا اس میں پیساوہ مسالے میں زیادہ ڈالتی نہیں ہوں نہ گرم مسالہ نہ پیساوہ زیرہ وغیرہ تو جب ہی میں اس کو کھڑے مسالے کا کیمہ کہہ رہی تھی تو آپ اس میں تیل میں ڈالتے ہیں یہ گرم مسالہ جس میں ہیں دو عدد دارچینی ہے دو بڑی لائچی ہے اس میں اور تقریباً آدھا کھانے کا چمچ اس میں زیرہ ہے اور آٹھ سے دس کالی میرچے ہیں اور تین سے چار میں نے اس میں لونگڑ ڈالی ہے اچھا ابھی اس کو تیل میں اچھی طرح فرائے کروں گی پانچ سے چھے میں اس کو تیل میں فرائے کروں گی پھر اس میں جو ہے نا میں پیاس شامل کر دوں گی اچھا پیاس جو ہے نا میں نے تقریباً چار سے پانچ درمیانے سائز کی پیاس دیتی جس میں سے میں ایک چوتھائی حصہ پیاس کا نا براؤن کروں گی اور باقی جو ہے نا میں کیمے میں مطلب جو ہے نا ہارے مسالے کے ساتھ ڈالوں گی تو اس لئے نا بس اب میں یہ میں نے اس میں پیاس ڈال دیے پیاس کو براؤن کرتے ہیں زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے نا پیاس کو نا ہلکا گولٹن سا براؤن کریں گے پیاس کو جو کہ تیل گرم ہے تو یہ دیکھیں پیاس جو ہے نا اچھی طرح براؤن ہو رہی ہیں پیاس جو ہے یہ دیکھیں ہلکی گولڈن براؤن ہو گئی ہیں اب جو ہے نا میں اس میں کیمہ شامل کروں گا اچھا کیمہ میں نے لیا ہے آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے بغیر اڈی کا روکا کیمہ یہ دیکھیں یہ بھی میں اس میں پیاز میں ڈال رہی ہوں اچھا اس کو میں اچھی طرح نا اس میں کیمے کو گرم اس میں تیل میں فرائی کروں گی اچھا تو یہ دیکھیں کیمے کا نا کلر چینج ہونے لگ رہا ہے نا یہ دیکھیں اس کو میں اس میں تقریباً پانس سے دس من میں اس کو اسی طرح نا تیل میں کیمے کو فرائی کرتی ہوں گی اور کیمے کو فرائی کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس میں ڈالوں گے دو سے تین کھانے کے چمچ میں اس میں پیساوے لسن ادھرک دو رہی ہوں اسی اسٹیج پہ نا تاکہ کھانے کے پھر ہم جو ہے نا اس کی اور مزید بنائی کریں گے تو وہ لسن ادھرک کے ساتھ ہی نا کیمے کو میں اچھی طرح نا بھون لوں گی تاکہ لسن ادھرک کا کچھا بن بھی نکل جائے اور کیمے کا پانی بھی خوشک ہو جائے آپ دیکھیں جیسے کیمے کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تو اس کو میں نا اسی طرح لسن ادھرک کے ساتھ بھی میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی اور جو ہے نا اس کو بھوننے کے بعد اس میں جو ہے میں تقریباً چار بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیے اور دس سے بارہ میں نے ہری مرچے لی تھی وہ بھی میں نے باری باری کٹ لی تھی اب میں اس میں وہ ہری مرچے اور ٹیمارٹر شامل کروں گی اچھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا چار سے پانچ میں نے پیاس دی تھی جو بکایا پیاس ہے نا وہ بھی میں ابھی اس میں کچھی پیاس ڈال دوں گی ٹیمارٹر ہری مرچوں کے ساتھ یہ لی اور یہ بڑے مزے کا کیمہ بنتا ہے آپ لوگ بنا کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کا یہ کیمہ بنا تھا ابھی جیسے جیسے آگے یہ ریسیپی چلتی رہے گی آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ بہت مزے کا کیمہ بنا تھا اور پیاس ٹیمارٹر یہ سب چیزیں برابر ہی ڈلتی ہیں تو اس لیے بہت ہی اچھا اور مزے کا ہی سالن بنتا ہے تو آپ لوگ یہ ضرور بنائے گا اچھا اس کو میں ساری چیزوں کو مزے کا کیمہ بنا چھوٹی مرچوں کو خوشک مسائلے جس میں ہیں پسی بھی لال مرچ یا آدھا کھانے کا چمچ پسا بہتنیا آدھا کھانے کا چمچ حلدی بھی آدھا کھانے کا چمچ ہے آدھا کھانے کا چمچ کو ٹیوی مرچے ہے اور ایک کھانے کا چمچ نہ مگیں اب میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی ان مسائلوں کو اس میں کیمہ میں جلدی بن جاتا ہے اتنے دیر سے نہیں بنتا یہ بہت اچھی اور جلدی بن جاتی یہ ریسیپی بس یہ ہے کہ کیمہ کو گلانا پڑتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو بس اس میں ٹائم لگتا ہے باقی یہ ہے کہ یہ ریسیپی تو بہت چلدی بن جاتی یہ کیمہ کی نا اور اچھی بھی بہت بنتی ہے اچھا اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ان تمام مسائلوں کو اب اس میں میں جو ہے نا ایک سے دو گلاز پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے نا کیونکہ بیف کا کیمہ تو یہ اچھی طرح کیمہ بھی کل جائے گا اور سارے مسائلے بھی اس میں نا اچھی طرح مکس ہو جائیں گے یہ ہے میں نے اس میں نا پہلے ایک گلاس ڈال رہا تھا پھر مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے جو ہے نا پھر ایک گلاس پانی اور شامل کر دیا تھا اس میں نا اب میں اس کو گوار کر کے نا پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے جس میں یہ کہ یہ اچھی طرح جو ہے نا کیمہ بھی کل جائے گا اور سارے مسائلے اس کیمہ میں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پکا لیا اس کو اب جو ہے نا میں اس کی فائنل بھنائی کروں گی کیونکہ یہ دیکھیں آپ اچھی یہ طرح نہیں ہے کیمہ بھی اس میں گل گیا اور مسالی بھی سارے ناس میں شامل ہوگا اور اتنے مزے کہ اس میں خوشبہ آرہی ہے اتنا زبردست کوئی بہترین سا ہی سالن بنائے تو بس یہ کہ اب اس کی جو ہے نا فائنل بھنائی ہوگی تقریباً دس سے بندرہ منٹ بس اس کی بھنائی ہوگی یہ دیکھیں تاکہ نا بھنائی کے بعد اس پہ اچھے سا روگن آجائے اور بس پھر جو ہے نا یہ کیبہ تیار ہو جائے گا اچھی طرح میں اس میں جب میں چلاتی رہوں گی تھوڑی دیر تک نا اچھا اس ٹائم پہ جو ہے نا میں اس میں جو شامل کروں گی نا ہری مرچیں سابیت ہری مرچیں شامل کروں گی میں اس میں چھے پانس سے چھے ہری مرچیں تو اس سے بھی بڑی اچھی خوشبو سے آجاتی سالن میں نا ہری مرچیں اور فائنل لک تو آپ کو پتا ہے ہری تھنگی کے بغیرد اس کا کوئی فائنل لک ہے ہی نہیں تو بس یہ ہے کہ اس میں میں نے پانس سے چھے جو ہے نا یہ ہری مرچیں ڈال دی تھی ہری مرچیں ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو اچھی طرح بھون ریا تھا اچھی طرح چمچ کی مدد سے نا میں اس کو مطلع ٹی مارٹر بغیرد جو ذرا سے لنگتا ہے کہ جیسے سابوت ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح کر گیا اچھی طرح میکس کرنے اور بس اب یہ جو ہے نا اس کو اچھی طرح بنائی کے بعد میں اس میں جو ہے نا بھارے دھنیاں شامل کروں گی اور پھر میں اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنش پہ رکھوں گی تاکہ اس پہ روغا نہ جائے نا اب بھی دیکھیں اس نے کہ میں نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تیل چھوٹ گیا اس میں سے نا تو بس یہ ہے کہ اس کو میں دھنیاں ڈال کے اور پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنش پہ رکھوں گی تاکہ اس پہ روغا نہ جائے تو بس پھر یہ کہ کیمہ تیار ہے توبہ توبہ خصوصہ آتا ہے میرا دلیل سے آتا خسان اس کی بچی تو ہم بھی چلیے اچھا جب تک یہ ہمارا کیمہ بھون رہے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑی بات کر لی جائے تو فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے بھائی بہنے جن پہ اتنا ظلم ہو رہے ہیں تو یہ ہے کہ بس ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بس ان لوگوں کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے اور اسرائیل کو ہمیشہ کے لئے نیست و نابوت کر دیں اس دنیا سے اسرائیل کا نام ہی مٹا دیں جو اسرائیل کر رہا ہے نا موسیقی تو بس یہ کور کر کے میں نے پکا لیا ہے مانچ منٹ تو آپ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں ماشیلہ سے یہ کیمہ جو ہے نا تیار ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئے تو آپ میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے اپنی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ موسیقی موسیقی